آپ اپنے بچوں کو میڈیا کے حوالے کر کے لیپ ٹاپ دے کر انٹرنیٹ دے کر مطمئن ہو کر سائٹ پہ بیٹھ گئے بچہ آن لائن پڑھائی کر رہا ہے آپ کو کیا پتا وہ آن لائن پڑھائی کر رہا ہے یا فلمیں سن رہا ہے وہ اس پڑھائی کے نام پر بے حیائی اور بے غیرتی کے پروگراموں میں ڈوب چکا ہے تو نظر رکھئے چیک کیجئے تاکہ آپ کے بچے صحیح العقیدہ رہیں ان کا ذہن کوئی ملحد خراب نہ کر سکے کوئی منکر حدیث خراب نہ کر سکے کوئی صحابہ کا دشمن خراب نہ کر سکے کوئی قرآن حکیم کا دشمن خراب نہ کر سکے وہ مسلمان بھی رہے اور دنیا کے فنون سیکھ کر اس دنیا کے اندر کارامد انسان بھی بنے اور مسلمان ہی دنیا کا سب سے کارامد اور سب سے پہترین انسان ہے جس نے اپنے خالق کو پہچان لیا اس نے سب چیزوں کو پہچان لیا اور جو خالق سے بے خبر رہا وہ مخلوق کے معاملات کو جتنا مرضی سمجھ جائے اس نے مقصد حیات کو بھلا دیا تو بربادی کا ایک سبب نصاب تعلیم جو دین اسلام سے دور کرنے والا ہو جو الہات کی طرف لے جانے والا کفر کی طرف لے جانے والا بے دینی کی طرف لے جانے والا اور وہ میڈیا جو بجائے کتاب اور سنت کا درست دینے کے بجائے صحابہ کی صیرت سکھانے کے وہ یہود و نصارہ کی صیرت کفار کی صیرت ہندووں کی صیرت وہ دکھائے ان کے ڈرامے ان کی فلمیں ان کے مندروں میں عبادت بوتوں کو پکارنے کا طریقہ بوتوں کے سامنے سجدہ مشکل میں غیر اللہ کی عبادت کے نارے تو بچہ کیا سمجھ رہا ہے وہ صرف تفریحی پروگرام نہیں دیکھ رہا وہ ان کا مذہب ان کا عقیدہ ان کی سوچ کو اپنے دل و دماغ میں اتار رہا ہے